بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب یہاں کیا کرتا دھرتا ہمیں ناظرین کہا جاتا ہے سندھی کا حوت ہے سائیں تو سائیں سائیں کا بیٹا بھی سائیں سائیں تو سائیں سائیں کا نوکر بھی سائیں سائیں تو سائیں نوکر سائیں کا کتا بھی سائیں اور یہ چیز یہاں سادر آتی ہے جی مجھ تک کچھ انفارمیشن پہنچی ہے ڈپٹی کمانڈنٹ ہے پنجاب کانسٹیبلری کے فاروق آباد میں یہ بیٹھتے ہیں اور پہلے بھی میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے تین جوان شہید ہوئے اور اس کے بعد دو پھر شہید ہوئے کلیٹ کے ایک اور تو یہ خرم صاحب جو ہیں ان کا نام خرم ہے تو یہ وہاں نہیں گئے ان کے جنازوں پہ بھی نہیں گئے اور نہ ہی افسوس کرنے کے لیے گئے لیکن ان کے بیٹے ہیں جی علی شیان تو علی شیان جو ہیں وہ انہوں نے جو وہاں کے 27-28 گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کے وہ انچارج ہیں ان کے بیٹے اور ان کے جو ملازمین ہیں جو گھوڑوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کے لیے وہ بالے جان بنے ہوئے ہیں طرح طرح کی فرمیشنگ کرتے ہیں جی یہ میرے پاس کچھ ان کی ویڈس اپ میسیجز ہیں جو میرے پاس آئے ہیں تو یہ علی شیان صاحب ان کو حکم دیتے ہیں باقیدہ اور کہتے ہیں کہ جی یہاں کا ڈپٹی کمانڈڈ میں ہوں زیر ہے ڈپٹی کمانڈڈ تو ہیں نوری مخلوق کی اولاد ہیں وہ تو ڈپٹی کمانڈڈ تو وہ بنتے ہیں اب یہاں وہ فرماتے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ میں خود دیکھوں گا اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر میں آپ کو سزا دوں گا یہ کہہ رہے ہیں جی بیچارے لوگ جو وہاں کے ملازمین ہیں کہ اتوار تک کی چھوٹی نہیں ہے سارا دن وہ ہمیں وردی میں رکھتے ہیں صبح صبح ساڑھے تین چار بجے ان کے کوئی دوست آتے ہیں تو وہ گھوڑے کہتے ہیں جی وردی پہن کے گھوڑے تیار رکھو اور وہ اس پہ گھوڑ سواری کرتے ہیں نیزا پھر ساتھ میں وہ تیر اندازی بھی کرتے ہیں ایک گھوڑا بھگا کے پھر اس پہ وہ تیر اندازی کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک میسیج ہے ان کا جس میں وہ فرما رہے ہیں رات کو تقریبا ایک بچ کے کچھ منٹ پہ کل صبح تمام بندے یونی فارم پہن کر آئیں گے یہ اور ان کا میسیج ہے جس میں کہہ رہے ہیں سر کون کون سے وہ پوچھ رہا ہے وہ جو عاصف ہیں کہ سر کون کون سے ہارس اور جوان پابند کر دیں تو وہ علی شان کہہ رہے ہیں کہ سارے گھوڑے پابند ہوں گے کل ایک دفعہ ساروں پہ رائیڈنگ ہوگی یعنی تمام گھوڑوں پہ وہ رائیڈنگ کریں گے میں خود سب پر ساروں پہ رائیڈنگ کروں گا یہ ان کی ہے جی علی شان صاحب کی گفتگوئی ہے اور وہ کہہ جی چار بجے نزہ بازی والے آئیں وہ کہتے ہیں جی نزہ بازی والے آئیں چار بجے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ گھوڑوں پہ نزہ بازی بھی کرتے ہیں جی علی شان اور ان کے دوست اور سارے گھوڑے وہ کہتا ہے جی ہاں سارے گھوڑے آئیں جس کا جو بھی مسئلہ ہو صبح ادھر آ کر بتائے ایک بار سارے آئیں ضرور یعنی کچھ ملازم عمار تھے تو پوچھا گیا کہ سر وہ آ جائیں تو انہوں نے کہا نہیں سارے آئیں اور اس کے بعد میں وہاں آکے حکم دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ آپ سکرین پہ بھی ان کے میسیج دیکھ رہے ہیں اسی ٹائپ کے بہت سے میسیجز ہیں تو میری گزارش ہے ان سے خورم صاحب سے وہ بلا شبہ ڈپٹی کمانڈنٹ ہیں اپنی فورس کے لیکن اپنی اولاد کے ہاتھ میں تو نہیں دے نا کمانڈ کمانڈنٹ ڈپٹی کمانڈنٹ آپ ہیں آپ کے بیٹے ڈپٹی کمانڈنٹ نہیں ہیں تو مہربانی کرے ہیں یہ ساری چیزیں جب باہر آتی ہیں تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ملازمین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بچارے خاموش ہو جاتے تھے اب انہیں زبان مل گئی ہے سوشل میڈیا نے انہیں اویرنیس بھی دے دی ہے کہ وہ آپ کے ملازم نہیں سرکار کے ملازم ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ انہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کے بیٹے ان سے کوئی ڈیوٹی نہیں کروا سکتے ہیں بہت بہت جوٹے ہیں